اسلام علیکم میں ہوں بابولی آشمی آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 بٹکوین کا ایک بہت بڑا یہ ہمیں سگنل ایک دیکھنے کو مل چکا ہے اس کے بارے میں میں آگے چل کے آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم بٹکوین کے ڈیلی چارٹ کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ڈیلی چارٹ نے ہمیں کیا رنگ دکھایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی گرین کینڈل بننے کے بعد ہمیں ریڈ کینڈل ہی نظر آ رہی ہیں اب یہاں پہ یہ جو ایک ریڈ کینڈل ہمیں بنتی ہی نظر آئی تھی اس کینڈل کے بعد مارکیٹ نے گرین ہونا تھا اگر ایف ٹی ایکس ایکسچینج جو ہے وہ ہیک نہ ہوتی لیکن ہوا گیا کہ مارکیٹ میں اگین ایک فرڈ کریٹ کیا گیا ہیکرز کی طرف سے اور یہاں پہ چھے سو ملین آپ سوچ سکتے ہیں چھے سو ملین بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے چھے سو ملین کے جو فنڈز ہیں وہ ایف ٹی ایکس سے ہیک ہو چکے ہیں اور یہ کرپٹو مارکیٹ کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے بہت بری خبر ہے اوورال کرپٹو مارکیٹ کے لیے اور دوسری خبر جو مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ الامیٹر ریسرچ اور ایف ٹی ایکس یہ کیونکہ کافی سارے پروجیکٹ کے اندر انویسٹر ہوتے ہیں تو کافی سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ کلیپس کر سکتے ہیں سولانہ آپ کے سامنے ہیں بلکل سولانہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کوئی لڑائی جگڑا نہیں تھا کسی کے ساتھ پھر بھی سولانہ نے کریش کیا بڑے برے طریقے سے صرف اس لیے کہ ایف ٹی ایکس جو ہے وہ اس کا سپورٹر تھا اچھا بٹکوین کا یہ جو آپ کو ابھی رنگ نظر آ رہا ہے یہاں سے بٹکوین ریٹرن ہو سکتا ہے یہ کافی حد تک چانس ہے جنگ کیونکہ ویکلی کلوزنگ ہے تو ویکلی کلوزنگ کے بارے میں بھی ہم آج بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ دکھا لوں کہ ڈالر کا جو انڈیکس ہے نا ڈالر جو ویکلی کلوزنگ ہے ڈالر کی اس کے بعد ڈالر نے ہمیں گیپ اپ کی اوپننگ دکھائی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کلوزنگ ہوئی ہے اور جہاں سے اوپننگ ہوئی ہے تو یہ جو گیپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گیپ اپ کے ساتھ ڈالر اوپن ہوا ہے اور اس کے بعد ایک ویک بھی لگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر یہاں سے اوپر جا سکتا ہے اور مارکٹ مزید کریش کر سکتی ہے ہم جو سوچ رہے تھے کہ ڈالر مزید نیچے آئے گا یہاں تک یہ بھی آ سکتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے نا یہ تین کینڈلز بنی ہیں ریڈ اس کے بعد ایک گرین بنی ہے تو اس طرح سے یہ دو کینڈلز ریڈ بننے کے بعد ایک گرین کینڈل بن کے پھر سے دوبارہ سے ریڈ کینڈل جو ہیں وہ نیچے آ سکتی ہیں تو یہ آپ نے ڈالر کے انڈیکس کے اوپر نظر رکھنی ہے ہمیشہ رکھا کریں اور اس کے بعد نیس ڈیک اور ایس این پی فائی وینڈ کے اوپر بھی آپ نظر رکھا کریں یہاں پہ ایک ڈبل باٹم کی سیچویشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جو نیس ڈیک ہے جو ڈبل باٹم بن رہا ہے اور جہاں پہ ایس این پی فائی وینڈ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمیں جو پیٹرن اظر آ رہا ہے یہ ڈبل باٹم کرنی ہے یہ رائزنگ ویڈ ہے رائزنگ ویڈ کہاں سے بریک ہوتا ہے میں نے آپ کو اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بتایا اگر آپ میرے فالورز ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ رائزنگ ویڈ بریک ہوگا یہاں سے اور دوبارہ سے ہمیں اس رینڈ کی اندر دیکھنے کو ملے گا تو یہ مارکیٹ میں اوورال جتنی بھی خبریں چل رہی ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے تو مارکیٹ دوبارہ سے ہمیں نیچے گرتی ہوئی نظر آئے گی اور بٹکوین ابھی ہمیں شاید بارہ ہزار یا چودہ ہزار کی اوپر نظر آئے گا ہم انیلسز کریں گے خیر آپ کے سامنے ابھی انیلسز کروں گا کہ کہاں پہ نظر آئے گا اور آپ کو بھی اس سے کافی ہیلپ مل جائے گی باقی جتنے بھی کوئنز ہیں وہ بٹکوین کو فالو کریں گے تو وہ سارے کے سارے اتنا ہی کریش کریں گے جتنا کہ بٹکوین کرے گا اچھا اب ہم چلتے ہیں بٹکوین کی ویکلی کینڈل کے اوپر یہ جو آپ کو بٹکوین کا چارٹ نظر آ رہی ہے یہ ویکلی چارٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں دو موونگ ایوریج نظر آ رہی ہیں یہ والی ہے 50 کی موونگ ایوریج سیمپل موونگ ایوریج ہے اور یہ آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ ہے 300 موونگ ایوریج ویکلی موونگ ایوریج تو یہاں پہ ہم نے پچھلے جو 300 ہفتے ہیں ان کی اگر ایوریج نکال لیں تو ہماری جو رزسٹنس بن رہی ہے وہ ابھی بن رہی ہے یہاں پہ سترہ ہزار سوری اٹھارہ ہزار بائیس کے اوپر یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہے اٹھارہ ہزار بائیس کے اوپر ہماری ایک رزسٹنس ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ رزسٹنس کہاں تک چلے گی یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکلی جو کلوزنگ ہے وہ اس لائن کے نیچے ہو چکی ہے آپ نے دیکھا تھا 50 کی موونگ ایوریج کو جب مارکیٹ توڑ کے نیچے آئی تھی اور 200 کی موونگ ایوریج کو بھی جہاں سے مارکیٹ نے بریک کیا تھا اس کے بعد جو سپورٹ بنی تھی وہ 300 کی موونگ ایوریج کی سپورٹ بنی تھی اب یہ سپورٹ بھی ٹوٹ چکی ہے تو بٹکوین کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے بٹکوین نے یہ جو کلوزنگ نیچے کر دی ہے یہ سب سے برا خطرہ ہے میرے خیال سے اب بٹکوین جو ہے وہ اور مزید کریش کر سکتا ہے کیونکہ یہاں سے ایک رزسٹنس ملے گی اور یہ جو رزسٹنس ہے یہ بہت لمبار سا بھی چل سکتی ہے 300 کی موونگ ایوریج اتنی جلدی بریک کر کے اوپر جانا بٹکوین کے لیے ایسان نہیں ہے اب مزید جو بٹکوین کا ایک جو میجر سپورٹ بن سکتی ہے وہ آلموسٹ آپ کو 11600 سے لے کے 13000 کے قریب جو ایک سپورٹ نظر آئے گی 1600,800,900 یہ ایک نا میجر سپورٹ آپ کو بنتی نظر آئے گی اگر اس کو بھی بٹکوین توڑتا ہے کسی وجہ سے کوئی مزید اگر بری خبر آتی ہے کوئی ہیکنگ اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی کنٹری کی وجہ سے کوئی رسٹرکشنز لگ جاتی ہیں تو آپ کو مزید جو ایک فڈ نظر آئے گا تو بٹکوین آپ کو اگلا جو قدم دکھائے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بٹکوین آپ کے ساتھ کرے گا کیا اور یہ 5300 ڈالر کے اوپر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ کچھ پوزیٹیو چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو دل کر رہا ہے صرف نیگٹیویٹی پھیلانا میرا مقصد نہیں ہوتا پوزیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ اکثر یہاں پہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ بٹکوین اب یہاں پہ 60-70,000 ڈالر تک گیا ہے جو لوگ یہاں پہ خرید داری کر چکے تھے وہ کتنا پروفٹ انہوں نے آسل کیا تھا تو بھائی میرے دوبارہ سے بٹکوین آپ کی رین میں آ گیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ اکیوملٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے یہاں پہ خرید دا تھا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کسی نے یہاں پہ دس ہزار ڈالر کے اوپر بٹکوین کو خرید دا تھا تو وہ اوپر ہی نہیں گیا اس کے بعد بٹکوین نیچے بھی آیا ہے اور نیچے کتنا آیا ہے سکسٹی ٹو پرسنٹ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جن لوگوں نے سبر کیا تو پھر ان کو جو پروفٹ ملی ہے وہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ جن لوگوں نے دس ہزار کے اوپر خرید دا تھا ان کو جو پروفٹ ملی ہے وہ چار سو پچاسی پرسنٹ اس سے بھی آگے چلیں تو پانچ سو تریتالیس پرسنٹ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایکزٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے اس پوائنٹ کی اوپر اور خریدہ ہوا تھا یہاں پہ دس ہزار پہ اور بیچا ہے ستر ہزار پہ وہ لوگ پانچ سو ساڑھے پانچ سو پرسنٹ کی پروفٹ لے کے نکلے ہیں جنہوں نے یہاں تک ویٹ کیا اور یہاں سے ایکزٹ کر دیا آل ٹیم ہائی کی اوپر ٹھیک ہے تو میرے بھائی اگر دوبارہ سے آپ بھی وہ مزہ اٹھانا چاہتے ہیں بیٹ کوئن سے تو آپ اب بیٹ کوئن میں انٹری لیں یہاں پہ انٹری لیں اگر بیٹ کوئن نیچے گرتا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سین دکھا دیتا ہوں اگر آپ یہاں پہ انٹری لیتے ہیں یہ سوچ کے بیٹ کوئن ہمیں دوبارہ سے ساٹھ سترزار ڈالر کے اوپر نظر آئے گا تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹ کوئن ٹونٹی سیون پرسنٹ ایک دفعہ نیچے جائے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیٹ کوئن آپ کو ستر پرسنٹ نیچے گرتا ہوا نظر آئے تو آپ نے پھر برداشت کرنا ہے اکاؤنٹس کو بار بار دیکھنا نہیں ہے پریشان نہیں ہونا پینک میں آکے نکلنا نہیں ہے بیٹ کوئن آپ کو دوبارہ سے جب نظر آئے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا اگر بتاؤں تو بیٹ کوئن دوبارہ آپ کو جو نظر آنا ہے نا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اب تھوڑا سا ایک سین کریٹ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ بیٹ کوئن آپ کے ساتھ جو ابھی کر رہا ہے یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا یہ کچھ ایسا سین آپ کے ساتھ ہوگا اور بیٹ کوئن جو نیکسٹ موو آپ کو دکھائے گا نا وہ آلموسٹ آپ کو دکھائے گا پھر سے پانچ چھے سو پرسنٹ کی پروفٹ ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ ویکلی کینڈلز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو جو کینڈلز نظر آ رہی ہیں وہ ہفتے کی ایک کینڈل ہوتی ہے اگر چلتے ہیں اتھریم کو تھوڑا سام دیکھ لیتے ہیں اتھریم کی ڈیلی کینڈل کی بات کریں تو ڈیلی ہمیں اتھریم ایک سپورٹ لیتا ہو نظر آ رہا ہے میں بالکل شور تو نہیں ہوں لیکن میرے خیال سے یہ جو سپورٹ ہے یہ کام کر سکتی ہے اگر مارکیٹ میں کوئی مزید بری خبر نہیں آتی تو یہ سپورٹ کام کر سکتی ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ اگر لانگ ٹرم کے لیے آپ اتھریم کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ انٹری لے سکتے ہیں ادر وائز آپ آج شام کا ویٹ کریں اگر نیس ڈیک جو ہے اس کا انیلسز کرتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ ڈبل باٹم کی سیچوئیشن بنی ہے تو یہاں پہ ایک ری ٹیسٹ بن کے اوپر جاتی ہے مارکیٹ اگر مثال کے طور پہ تو ہم دیکھیں گے کہ ایتھریم کے اندر اور بٹکوین کے اندر ہمیں اچھا خاصا ایک پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کی بائی رینج کے اندر اب ایتھریم آ چکا ہے جو لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایتھریم کاش ہمیں آٹھ سو ہزار ڈالر کے اوپر دیکھنے کو مل جاتا تو میرے بھئی ابھی بارہ سو تیسٹ ڈالر کا چل رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ خرید سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ اور دکھانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ وک بہت بڑی وک لگی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ڈیلی کی کینڈل کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بائیرز بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے مارکیٹ کو اوپر لے جا کے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بائیرز جب تک مارکیٹ جو ہے وہ یہاں پہ تیرہ سو ساٹھ ستر ڈالر کے اوپر نہیں جاتی وہ ایکزٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ایک سپلائی زون ہے وہ سپلائی زون کا ویٹ کریں گے یہاں تک تیرہ سو ساٹھ ستر پچاس ڈالر تک وہ ویٹ کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو آپ بھی فالو کر کے یہاں پہ دس بارہ پرسنٹ کی پروفٹ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں ایتھریم کے اگر ہم ویکلی کینڈل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 300 موونگ ایورج سے ابھی بھی ایتھریم اوپر ہے تو بٹکوین کی نسبت ہمیں ایتھریم کے اندر زیادہ پروفٹ مل سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ابھی 300 موونگ ایورج کی سپورٹ ہے جو بٹکوین کے اندر ہمیں ریزسٹنس نظر آ رہی ہے ایتھریم کے اندر ہمیں وہ ایزا سپورٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا میرے بھائی آگے چلتے ہیں تو نیس ڈیک اور ایس این پی 500 کے بارے میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی ایس این پی 500 ایک ریجیکشن لے کے واپس آ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اوپر جائے یا پھر یہاں سے بریک کر جائے یہ دونوں چانسز بلکل پاسیبل ہیں آپ نے یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے بلکل بھی گلتی نہیں کرنی اگر ایس این پی 500 کو دیکھے بینا اور نیس ڈیک کو دیکھے بینا آپ نے ٹریڈ لی تو آپ ڈیفینیٹلی لاؤس میں جائیں گے کیونکہ آپ کو مارکیٹ کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارکیٹ آپ کے ساتھ کرنے کی حوالی ہے یہ میرا انیلسز ویکلی جو کینڈل ہے اس کے اوپر میں نے آج اس لیے کیا ہے کیونکہ کچھ لانگ ٹرمز انویسٹر ہوتے ہیں جو بیٹکوین اور ایتھیریم کا ویٹ کرتے ہیں نیچے گرنے کا اور نیچے گرنے کے بعد وہ بیٹکوین کو اکیملیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹکوین ابھی اوپر کی طرف بھاگ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ بیٹکوین نے اپنا باٹم دوبارہ سے دیکھا ہے اور یہ جو باٹم ہے یہاں پہ بھی ایک تگڑا ڈیمانڈ زون ہے یہاں پہ بیٹکوین کو بار بار خریدا جا رہا ہے اب دوبارہ سے بیٹکوین اوپر جا کے ریجیکٹ ہو کے پھر سے واپس آ سکتا ہے یہ بالکل پوسیبل ہے آپ نے جہاں پہ ٹریڈ لینی ہے تو بڑے دھیان سے ٹریڈ لینی ہے سٹاپ لوس لگا کے لینی ہے یہ تھا میرا ویگلی انیلسز اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں کسی دوست بھائی بین کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے انیلسز کے ساتھ دعوی میں یاد رکھے گا اللہ حافظ